میں امی جانب سے اور منلی صحیح حضر مسلمین کی جانب سے آپ تمام کو بین الدعا کے معارک باہر بیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خربانی میں لیے اللہ سبحانہ وتعالی جہاں پر آجوں وتعالی کے اس حصے میں عید کی خونیاں منا رہے ہیں وہی پر ان کو اس بات میں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لدے عزیز میں مہاراستہ اور کرلا میں سیلاہ اور تفاہن کی کیفیت ہے اور بڑی تباہی اور پروادی مہار پر ہوئی ہے کرلا میں ذرائع لاکھ کی جو نیوزگرز سے مانت ہوتا ہے کہ اسی سے زائد لوگوں کی وہاں بھی جانے گئی ہے مہاراستہ میں بھی کئی لوگوں کی احبات بھی ہے بڑی ہزاروں لاکھوں میں وہاں کو تکسان مکوا ہے اسی لئے بہت ضروری تھے کہ ہم کرلا اور مہاراستہ کی عوام آج جو تکلیف سے گزر رہی ہیں اس کو بھی ہم امتنسی میں محسوس کریں اور ہم اللہ سے زباہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کرلا اور مہاراستہ کی عوام پر اللہ حلم کریں وہاں پر جو بارش کا سلسلہ ایک خاص طور سے مہاراستہ میں اس ساملی کے لازے میں اللہ حلم پر بارش کو کم کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی اور لوگوں کو راحت کرائیں اور اس سلسلے میں انشاء اللہ حلم پر اللہ حلم اللہ حلم کی جانی سے کہ ریلا کے چیز منسٹر اور مہاراستہ کی چیز منسٹر کے ریلیف فنڈ میں ملی سے زیادہ مسلمین کے ریلیف فنڈ کے ذریعے وہاں پر ان دونوں ویاست کے چیز منسٹر کے ریلیف فنڈ میں انشاء اللہ حلم ملی سے زیادہ مسلمین دس دس لاکھا وہاں پر اپنی طرف سے چیز منسٹر کے روانہ کرے گی اور بھی انشاء اللہ حلم پر اللہ اور بھی انشاء اللہ حلم پر اللہ جو لی کرنے دارے ملی سے زیادہ مسلمین کی جانی سے جلائے جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ بات کو تیئے کیا جائے گا اور انشاء اللہ حلم پر اللہ انہی داروں کے طرف سے بھی مہارا سکرہ اور کرلہ کے چیز منسٹر کے ریلیف فنڈ میں بھی وہاں پر اندازت یا کیا جائے گا تیسیر میں ہماری نے دوستوں اور مذہب لوگ کہ حالیہ پارلیمانی جسے سنت ہوا لوگ سوا کا خاص طور سے اس میں الحمدللہ پہلی مرتبہ ملی سے زیادہ مسلمین کی تاریت میں ہیں مندلس کے دوارا کی لوگ سوا کامیاب ہو کر ہندوستانی کی لوگ سوا میں جائے ہیں اور اگر آپ پورے اس لوگ سوا کے سیشن کی رداد اٹھا کر رہے گے تو الحمدللہ ملی سے زیادہ مسلمین نے لوگ سوا میں حد مسئلے کے ان پر جو مل لانا گیا اس کے اوپر ملی سے زیادہ مسلمین نے اپنی آواز اٹھایا اپنے احتجاج کو وہاں پر ریجسٹر کروایا اور ملی سے زیادہ مسلمین کے ارادی کے پارلیمان نے عوام کی طرف سے جو عوام کے لئے اضافات ہیں مسلم مخلیت کی جو تکلیف اور فکر ہے اس کی ترجمانی عداد تھی ملی سے زیادہ مسلمین نے پوری کوسش کی اور اسی بھی آپ نے کہیں کہ صدر جمہوریہ کے جو خدبے سے لے کر بجٹ کا جو بیش کیا گیا اس پر جو گحس کی اس کو پاس کرنی تھی اس کے بعد اس پارلیمانی سیسن میں جس کو پڑا بھی دیا گیا تھا اور کئی حکومت نے کئی ملش پیش کیے جس کو خانم کی شکل نہیں دی گئی اس پر علیشہ صحاب مسلمین نے کھل کر اپنی رائے دی جہاں پر ہم نے سنجا کہ یہ غلط ہے ہم نے اس پر اتجاج کیا ملش پیش 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 کیا ہم نے حکومت سے سوال کیا کہ آخر وہ کیوں ڈر رہے ہیں جب دست ہوئے گئے کہ اپلیکیشن ہے غریب دیکھ آئے تو اس کو تمام اطلاع اس پر انفراہم کر دی جاتی ہے ملش پیش کیا اور مسلمین نے اس لئے جو خداف یہ تمام باتی ہے جو اس میں نے انتہائیں اور حکومت سے سوال کیا کہ ریاست، لیکشن، اسٹیٹ، انفرمیشن، کمیشن، اور کمیشنر کا جاتب تخرر ہوتا آخر کس دنیا پر مرکزی حکومت ریاست کے اختیارات کی رئی ہے اور یہ کہہ کرے گی کہ اس سٹیٹ کے انفرمیشن کبیش نہ رکھی میار اور اس کی تنکہ کتنی ہوگی یہ ہندوستان کے فیڈرالیزم کے خلاف ہے پھر مونی حکومت نے اینائیہ میں کرنیم کی اس کی بھی مند سے صحابہ اس طریقے مخالف پر کی ہم نے حکومت سے یہ سوال دیا اور اسے پچھا کہ اب آپ اس اینائیہ کے ایک میں ترمیم کر کے لکھ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے مفادات کے خلاف نام کرے گا اس کے خلاف ایکسن دیا جائے گا ذرا اس کو بتائیے کہ کیا اس کے ریفنیشن ہوگا یعنی اگر کوئی حکومت کے خلاف کو مضمون لکھے گا تو کیا آپ اس خانم کو استعمال کرے گی ہم نے ایوان کو سباہ میں پچھا کے بتائیے مکہ مزید کے مقلات اپیل کیوں نہیں کرتی حکومت خالج میرے کی آسکانے میں جو مقلات ہوا جس میں ایک مرنے والے کا تابت حقیقی پیٹ سے ساتھ اس فلسلے کے خلاف حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی سمجھو تاک کے حکومت اپیل کیوں نہیں کرتی کیونکہ مرنے والوں میں پاکست کے غریب ہندوستانی بھی تھے ہم نے کہا کہ انلاؤفل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہندوستان کے کونسٹیوشن کے خلاف جو ترمیم کا بھی لیا گیا اور اس فلسلے کے ذریعے ہونی حکومت ایک غیر خانومی کام یہ کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دی نام دہشتگردی کے لس میں شامل کر سکتی کر گئی کہ دہشتگرد ہے ہم نے حکومت سے بتایا آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خلق ہے جب تک کوٹ کسی کے اوپر خیصتہ نہیں کرتی کہ دہشتگردے حکومت کو کوئی افتیار حصل لیے گے کسی کو دہشتگرد کر دے اور دہشتگرد کر دے تو خانوم یہ کہتا ہے کہ میں اسی حکومت کو جو کسی کو دہشتگرد دکلیر کر دے اس کے سامنے افیل کروں اور جب حکومت ریجیک کرے تو حکومت کھو نے کہتا ہے یہ کبھی بھی بنایا ہے یعنی ہر اسی حکومت کے ہاتھ میں اور ہمارے پائیں ہمارا سمیہان کارٹنگل 50 ہے کہ کوئی حکومت عدلیہ کے افیارات کو چھین نہیں سکتی ہم نے کہا کہ آپ عدلیہ کے اماندار اللہ حضرت کر رہے ہیں ڈلی نے فیٹھا ہوا ہے کہ اسپیکٹر بنگال عدل پردیش میں کسی کی جائلات عزت کر سکتا ہے ہم نے کہا یہ ہندوستان کے فیڈرلزم کے خلاف ہے لائٹ آرٹ آر اسٹیٹ کا سبجیک ہے یہ مولی سے صحاب المسلمی یہ مت آیا ہم نے حکومت سے سوال کیا کہ ایسے خوانی جو منائے گئے یقیناً اس میں کامرستہ رو بہا اور اسی حق دہشتگردی کہ جو خانون جدنے بھی بنے اس کا نشانہ اگر کسی پر تھا تو مسلمانوں پر تھا قدیتوں پر آئی باسس ہوگا ٹاڑا کا دیل کیا چاہتا ہے کتنا کتنے لوگوں کو سزا ہوئی انباؤنے ایک پیویٹیز پریونشن ایک کہتا ہے کہ ستر سیست اس میں لوگ بنی ہو جاتے ہیں مگر سیجھے سال 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 آکھ سال جیل ان کی زندگی کو سرا کیا جا یہ خانوم حکومت نے ملایا ملے سکھ کے ہاتھ مسلمین کے اس کی مخالفت کی جار کر کے انساری نانی ایک بچے کو مار کر پی جا گیا باب بن جیل کے اوپ میں نے خود صدر جمہوریہ کے خود بحث بحث سال کے اس مسئلے کو رکھایا اور حکومت نے کہا کہ آپ خانوم کو نہیں ملا دے کیوں کر رہے آپ خانوم بنا دے تھی بجٹ کی سپیچ ہوئی تو ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کہ ہر سال ایک اور مسلمانوں کو اسکالر شف دی جائے گی ہم نے بتایا کہ آپ کے بجٹ میں اسکالر شف کی رقم نے 90 رو کم کر دی تو بچھلے سال کو 25 لاکھ یہ بھری اقلیت کو مسلمانوں کو نہیں اس میں مسلمان کرسٹین سکھ اور جین لوگ شامل ہیں اس کو اقلیت کہتے ہو 25 لاکھ نہیں گلے گا گمت کے پاس کچھ آپ نہیں تھا پھر اس کے بعد بل لایا گیا تو میں اس وقت اٹھ کہا وہ بحث میں سابق کیا اور کہا کہ جب تک ہم زندہ لے گے اس بل کی مخالفت کریں گے اس لیے کہ بل ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے مسلم مخواتین کے خلاف ہیں ان کو انصاف دانے کے بجائے اس سے ناانصاف کی تھا اور میں نے جب آدم میں بات نہیں کہے تھی کہ نہیں اس سے ایسا ہوگا کہ یہ بیر نہیں ملے گی مسلم مہینہ کو انصاف کی لے گا ڈر کی لے گا در پیدا ہوگا تو ڈلی کے ٹائمس آف انڈیا کے اربار کی ریپورٹ ہے کہ حکومت کا جو بیلی مل گی وہ اپنی بیلی کو لکھل اللہ کی دیا اور کو نے کہ تیس ہزاروں کی زوانت کی دیتی آئی گل تھا یہ ہی تو ڈر سمجھے اب ہوگا کہ اگر کل کو یہ ہماری بہت جا کر پولیس میں کمپلیل کرے گی اور کہے گی کہ میرا شوہر مجھے بکل اللہ کی آئے حضرت پولیس اس شخص کو پولیس ٹیشن پولائے اور اس کے بعد اس شیف انسپیکٹر مجھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا تو وقیل اس سے کہے گا کہ ہر کس نہیں کہنا ملے ایک مردبہ انسپیکٹر کو بچانے کو حرف شیف نہیں مانگو شریعت سے مردبہ پولا انسپیکٹر یہ خود درے گا جیل کو بھیجائے گا تو وہ سس کوٹ پہ جا کر اس بھی اسے کہ میں دوسری مردبہ دے ایک مہین کے بعد یا دو بھی بیل ہوئی پترہ دن میں درزی میں جب ایک مردبہ کا کسی کو طلاب دے دے 90 دن کے بعد ہتم ہوئی آدم شاہ اور عورت کیا کرے گی جب اور اگر چلے گا تو کون اس عورت کے لئے کون میں آ کے دے گا اس کے سابقہ شاہر سابقہ نہیں بلکہ خانون کے برا نشادی کبھی بھی نہیں یا جی تو حرید خانون ہے مردبہ جنب جنب کا ساتھ نہیں ہوتی من موسکل دے رہے گا یہ کہے کہ شادی پھٹی بھی نہیں اگر اس شخص کو کوٹ سزا کیا جس میں تین سال کی سزا انہی اگر ہاتھ بڑے بڑے اگر کسی کو گاڑی میں تکر مرد شخص کی موت ہو جاتی ایک سال کی سزا اس میں تین سال کی سزا اگر ہماری بہن اپنے شوہر سے تعلق شاہی کو ختم جگنا چاہتی تو خلا بھی جانا گیا تو ہر اعتبار سے مسلم خواتین کے اخلاف ان کے تحفظات ان کے انساف کے اخلاف ان کو کوئی احساس نہیں لے گا ایسا حانون مسٹر موڈی ملائے اور سینہ ہاتھ اگر کہہ رہے کہ ہم نے مسلمانوں کو انساف دایا دیکھو ٹائم سو فٹی آگیا اس کو بیت ہو گئی اب مرتے رہو آپ سنتے رہو وہ عورت کی خانی مقتی بھی نہیں اور یہ موضوع جا کر اگلی کامی سنت جو عورت کر لے یعنی آپ سکارہ ہیں مسلم مردوں کو کہ تین طلاع دو مگر جب پولیس پوچھی تو بولے ایک ہی مولا بتا کہ آپ اس کے اور نائی سافی ہوگی ہماری بہنوں کے ساتھ منلش نے اس کے خلاف اتجاج کیا اور پھر میرے دو اس دور کو امتیاز جلیل پہلی مرنبہ پہ پاک امان مطفق پر آئے الحمدلللہ کئی بلس کے اوپر اتجاج جلیل ملی ستحاد مسلمین کی رائے کی اس پہ حصہ کیا ہی مات کو رکھا اور بھر دعایا گیا کشمیر کابل کہ آٹیکل 370 کو پرخاص کر دیں آپ انجازہ سکھائیے اس حقومت کی ہٹ درمی کا ان کی ڈکٹیٹر سپ کی ذہین تھا کہ ایک دن خریف پچاس بیجز کا مل کے سرم کر امید کرتے کہ سب لوگ پڑھ کر آئیں کی کوئی ایک گھنٹے میں دو بڑھتے ہیں یا چون گھنٹے میں بلکو بڑھ سکتا ہے آپ جمہو کشمیر ریاست کا آٹھیکل 370 آتے برخاص کر دیا کیونکہ آپ کے پاس آفت ہے آپ اب ہندوستان نے سب 48 سیاست کرے گی ایک کم ہو گئی اب ہندوستان نے ساتھ ایمی تریٹری نہیں بلکہ نو ہو جائے گئے کیونکہ دادا جمہو کشمیر ایمی تریٹری بنا دی گئی میں نے اس وقت کہا کہ یہ جو کونٹیوشنل اگریمنٹ تھا اس کا وائیلیشن ہے اس کے خلاف اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس کے خلاف میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اتنی افضل یہ نو سیاسی وشکم حکمت ہے جو پنی نیو سردار پٹیل پٹیل آئیم دار چیز جب انہوں نے فیصل آگیا تو ذات مجھ کے مفاد دیا چاہے سردار پٹیل اور پھر یہ بہت دی سردار پٹیل کیلئے ہم دے سردار پٹیل اور بھائی بے پٹ جنو نے سیویٹی سردار پٹیل کیا 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 یہ کہ چانو پر ساتھ دی جو جنسن کے بھانی تھے اور بی جی بی کو اتنا ہیرو مانی ہے کہ چانو پر ساتھ دی تخریل ساتھ دی جب نے کہا کہ ہاں تین سو ستر لکھا ہے مگر نہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ کہاں بھی اپنی جاستان سامن رکھ دنیا کو سفتا کے عرصت ہو ہو ہے میرے بھائی کوئی یونین ریاست بنتی ہے یہ پہلا اتزا ہے کہ اس ٹی میں ٹری بڑھ رہا میں تکریفہ یہ کو نکال تکریفہ یہ کیا ہو اس پیشنس جیٹرز کون ہے کشویر کو تکریف کر ناکالائی وطر فراؤں سے بھی نکالو پیشنس جیٹرز آسام سے بھی نکالو کس تین ویسی ہمات و پردیش میں جا کر سیرات کی زمین خریف سکتا نہیں خریف سکتا کیا میں جا کر خواہی کو جب تحفظات کس تانی کے مین دیئے کیا میں دے سکتا منی پورا سکتا مگر یا کھو ناکالائی میزورم گلو یہ تمام کے تمام تانی جو مط فتم کر دے باتی ناکالائی میزورم سکتا آئے گا دیکھنا آپ پھر اس بات کو یہ جن کا خواہ ہے اب کیا ہے نریندل موڈی گلوانکر کو نہذیروں مانتے تظریہ اور گلوانکر نے نیشنل انٹیگریشن کانسل کی کو جفقت لکھاتا اس میں گلوانکر میں لکھاتا کہ ہندوستان کا فیڈلیزم سپرانیزم کو فرم دیتا اور دستور کی خلاف برزی میں فیڈلیزم کے خلاف یہ سپریم کورٹ کی دو دو فیس میں بلکہ جسٹس نریمت کا اگرہنری ججمن میں جس میں آ کے اندوستان کی آئی کی دفاع 377 پر آدی نہیں پر آدی سپریم کورٹ میں کہا مگر یہ لوگ اپنے اجنگے کو ان کا جنگہ ہی خواہ اجنگے مدانی کرنا چاہ ہم نے بحیث کے ملک تی سی بڑی تاریخ ہی دنجی کی 53 نے شیخ صاحب کی گرف تاریخ 87 نے الیکس کی دانج دی اور پھر ہم نے جو 37 پر سکتا نگ کیا یہ تاریخ غلط ہی نویلیٹی یہ ہندوستان کے آئین کے خلاف ہے ہندوستان کی آئین کی آرٹیکل آن کے خلاف آرٹیکل آن کے اجازت دے جائے اسٹیٹ بنانے کی برانے کی برش دیکھ اس ریاست کے سمجلی سے پوچھا جائے اس کی رائے کی جائے وہاں پر کون ہے گورنر ہے گورنر کے سمجلی ہے نہیں ہے گورنر کو کون آمزم کرتا اور ہندوستان کی آرٹیکل مول کے خلاف آرٹیکل رئی احلاف مگر کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے یہ طاقت کی دنیا پر جبر کی دنیا پر خیر خانوی بل کو دا کر اس کو خانو پنا دیں اب کشمی سے اسی دا لوگ وہاں پر رہے دیں آج آزاں پر کوئی ٹیلی فون نہیں چلتا کوئی فون نہیں چلتا جھوٹ کہ کسی دروکہ نہیں یا فون ہی نہیں چلتا انٹرنیٹ یو دھول کی بات میں پاک میں بھی کہا تھا کہ کشمی کے لوگ اتنے خوش ہیں آپ کہ جیمالی کے جیسا ماں ہو لائے تو خوڑو مگر پوری ایک ریاست کے حصے کو آپ بخیر بناکت کر دیا فون بند ہے فون کو ہی ہوت دیا آپ بتائیے کہ ہندوستان کی جمہوریت کی کیا ہو سکتی ہے کہ 300 فون لگا لے گئے خوادی اور ربوں سے کہ آکر تم ان فون سے فون کر گئے اپنے رشتداروں سے اپنی اولاد سے اپنی مابا کو بتانے کی تو خیر سے یہ مہارا پتہ عزیز یہ مہارمہ کانی کنم یا بیٹکر کنم سم میدان جس کی دھجیا حکومت دارے ہے کہ 300 فون یہ بھون لگا لگا آئی 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 بتائی آئی اور پھر حکومت کے جو بی ٹی ای پی کے جو پسند نا ٹی وی یا میر نیوز کے رو ہے انہی کو رکھ دی جانے دیں کس بلکل سکون ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے پکرے جات رہے دہا بنونا ہے وانوان بنونا ہے گستفا بنونا ہے اس ساتھ بنونا ہے دل دیکھ پہ کسی چل رہی ہے تعلی بنونا ہے بول چل رہے کیا کس بے خوب بنائی حکومت کی بی بی سی ہے میرے خواہ کیا سکھائی مان کر اچھا کوئی کشمینی مسل آن ری بول رن کے ساتھ نہیں ہے جتنے بھی حکومت بی سی بھی کے آلو ہی ساتھ لکھ رہے میں یہا کہا تھا میں وہا کہا تھا میں جو سچائی کیوں اپن امد ودی نیوز کو داپ میں اور ان کو دیکھنے کا موقع کی حکومت کا یہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے بہا آٹھا اندیا نہیں آپ نے سم مران اور آئین کے حضاب آپ نے کانم کیا ان کا کیا مقصد ہے کہ کشمین کیونکہ مسل آن ہیں وہاں پر زمین دی جائے وہاں پر فٹی فائے یا آنو میں کیا آنو میں کہ کوئی باہر آنیا 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 وہ ناڈال میں بھی ہے آسان تکرائے پڑے جائے آنیا آنیا ایسا ہی ایسا پہا کرے کسی اور جناب نہیں یہ کیا آپ کو نکال دیا یعنی کیا جو جین نے قبط میں دیا کیا کو کان گل آنیا جا سعود سرکان نے پر دستان بنا تک دیا ارے کشمیر کا مسئلہ ایک ہے کشمیریوں سے میں دی وردبہ دو وردبہ حکومت کے وفت میں جا کر ملے کا معافہ لگا تو سب نے جا کہ مرائی کی مسئلہ میں نے کہا ہم کو ایمپاورمنٹ چاہیے ہم اتنیس سو تیس سر رہے ہو اس حساب ہم کر مورممنٹ چاہیے اور کسی نے کہ انیس سو تیس سر رہے آپ یاد کو سو جن ایس تم آنکھ مر پیسے مسلمان اگر ہم سے کہو کہ تمہاری بھی نہیں سنے گے ہم اور پچاس سو سان رہے یہ ہمارے حصہ سے در کلائی اندلیجنس کے پولیس کے لوگ نے ساتھ رہے تھے بلکہ ایک مداد حضرت بل درگا کے پاس حضور نے گر کیا اور پولیس کے لوگ کہ چلو اس ساتھ ملے گا بات تو کر گے نہیں آپ بھی بات کر ہماری مستر میں دکھا اگر نہ رہے تو کوئی بات نہیں سب نے کھیل کیا اور آج آپ کیا کر رہے اندوستانی کے وزیری آر آپ نے تاریخ میں ساتھ آن جنگی کیا واپ نے کر دیا جو لوگ اندوستانی جھنڈا اٹھا کر کر رہلا اٹھا کر کشمیر میں دلتے جو اندوستانی کی جمہوریت کی دعائی دیتے تھے جو سمیدان کے دائی میں نعرے لگاتے تھے آپ نے لوگوں کو سپریٹس کے سوٹ میں دال دیا اب ہر کشمیر کو آپ نے متحد کر گئی گیا 1950 کا یعنی 1970 کیا رہے میرے بھائی اگر آپ دیکھیں گے اس 370 میں آئین کے 12 سجور میں 7 سجور ہم نے نافذ کر گئی یونی جس کے 97 کے 94 ہم نے جامل کر گئی ہندوستانی کے آئین کے 300 پچھنی دفاع سے ہم نے 270 مہا پر نافذ کر گئے بچا کر گئی اور یہ میں نہیں رہا ہوں ہماری سیکرٹ سرویس دورا وہ دلت صحاب کرتے تھے دلت نے بیان دکھا ارے یہ تو ایک انجیر کا پتہ تھا تم نے کیوں نہیں کہا انجیر کا پتہ دلت کہا اس 13 اویسی نے کہا ہے یقینا آتی تخریر کے بعد مجھے یقینا کہ کم سام سے اس 13 اویسی فائنگی نیسٹر کہا جائے اور اینگی نیسٹر تو روک کرے کم پو دیکھ 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 یا سکتو یہ دلت کہنا میں یہ کہنا ہوں کہ ہندوستان تی رو کردی میں دانت تھا کسیر میں سپون بھنا آپ نے گھرام کر دیا باردر سا آپ نے اس کو گھرام کر دیا کیا خورسی آ اگر ہم یہ کہ آ حکومت ملتی کہ سف نیس پھلے تو لائی چاہ کرونا فون کی لوگوں کو نکل لئے باہر مسئلوں کو جانے دیں دیں اچھا حکومت کی تائیر جنرلس ہے بچار ایک مسئل میں ایک ویڈیو دیکھا وہ ویڈیو دکھا ایک ویڈیو دیکھو کہ مسجد سے کعباز آتی ہے وہ صرف کشمیر کے لوگ ہی ہم کی آتی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر ارے پاکر مے او خوص یہ تو دنیا کے سارے مجدوں سے یہ ہوتا ہے عید کے پہلے سے لے کل تک یہ ہوتا ہے مقدس دیکھو یہ تو کشمیر کا ایک مخصوص رہی آن اور یہ سمجھ رہے ہمارے کانگ میں بھول میرے عزیز دوست سوڑ بھول لو یہ تاثبیت کا مسائرہ اور کیوں کیوں کہ یقین نہیں ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کشمیر کے لوگوں کے اوپر اب خود جمہو کے دو پنجابی لوگ ہوئے نئے خانون بناو ورنہ باہر سے لوگ آکر سمیر خرید لیں اور ہوگا یہ ہوگا یہ دینے نہ پہلا 13 کشمیر میں نہیں پہلا 13 جنہوں میں ہوگا جنہوں کے لوگ کسی خلاف اتجان کریں میں ایک کارگر کی بات کی کر گر میں انیس سو ہنی پاکستان سے جن ہوئی آپ ریشن کی ہوا تو کارگر نے تمام مسلمان ہندوستانی فوق کو خبول کو ساتھ گھر میں بدا کر گھو دیجئے یو کیا ہم تمہارے ساتھ یاد اس کارگر میں آپ کو 144 اگر فوق آف کبھل آمد ہندوستانی کی مجھے ریاضب آپ اپنے ریشن اگنڈا پورا کر رہے آپ اپنی اگنسل اگنڈا اس کو پورا کر رہے مگر انسانی کی آئین کی روشتی میں جو اس کی روح ہے جو انسانی پتائی جو کہتا ہے آپ اس کو بھول چکے یہ چاہتے کیا ہے کہ جمہوں میں دیلی ویڈی نیشن کرائیں وہاں پر سولی کی سی پڑا دیں تاکہ بھی یعنی کہ جی فنس کر خمون سے بن جائے یہ جمہ میں بھٹے ہی آپ چاہتی ہے اب آپ نے فیصل آتیا آپ کی سر پیدا ہے مگر میں کس میریوں جو چھوڑا وہ چاہتتا ہو بڑے چالا آگ جو ہے کس میری یاد کو آگ یہ اچانک ہماری طرح یہ خمون بیٹھتے ایٹی سیون کلیکشن میں داندری دیگر دیگر کیا گیا اس پر افضاء انہیں دو ساتھ کے بات تکارا یہی ہوا جی آپ اچھی آگ مینے تو یہ بادہ بادائیں یہ ہنی مون جائے کا کہ چھوڑا نیز کا سینا ہم نے لبا جگا نا ماندی میں خستی آف آ آ بہت آت آریف کریں مگر میں جانتا ہوں کہ شنیر کو رسوڑا بہت میں جانتا تھا نیشنل شنیر کی ایڈوائزر وہاں پر جا کر لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے یہ اچھی پہ دکھا رہے جو کتنا لاروست ہے میں نے کہا تو ماندی موسیقی ساتھ 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 میں کہا وہ کر رہے دیا اگر میں تو معلوم ہوتا کہ ہندوستان یہ سے تو آگ بہت تھا کیا آگ اچھا یہ کہ دبو طلاق میں بیجی بی دو موسیقی وہ اسی ساتھ کا مسلم مہیدہ کتی سنا گائے کا مسلم قلاتی تو نہیں سنا میرا آپ سے کم ترسوار ہے کسپیریوں کیوں نہیں سنجھ گیا کسپیریوں کیوں نہیں سنجھ گیا کیا بھی پوچھا کسپیریوں سے نہیں پوچھا اور ہم حکومت کو بچا رہے ہیں پینیس ہزار آپ نے پیرام ہنگری فورس سوال آیا ارے ہا اہمقاؤں کی دنیا میں بستے واروں ہندوستان کے سوال سے زیادہ زی ہیں جہاں پر سلائٹ کا پراب ہو ہے تم نے وہاں سے پیرام فورس اٹھا دیا وہاں پر کیا ہوگا چین کے بگر پر کیا ہوگا سوال نے چین کو بھی موقع دی تھا پاکستان چھوڑا ہم پاکستان سے کوئی ہم دکت تھا نہ کبھی رہے گا کشاہ ہم آج بھی کہ کشمی ڈوستان کا کشستان رہے گا کشاہ ہم مگر جو ریالی سوال 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 جس نے کیا جس نے ہمارے ساتھ کونسیبوشن کو بنایا سرطان پکل کی سائن مہلو کی سائن ایان کی سائن کیا آپ کے پاس ان لوگوں سے سوچ اور شکر دوست کو یہ مام ملائی کہ اب آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ہم خلطہ سبا کی اللہ سوزان ہوتا رہا ہم اندوستان میں امن اور مزمو کر اور ان کے غلط فیصلے جو حکومت کر رہی ہے انشاء اللہ تعالی یہ غلط فیصلے ثابت ہوگے ہو سکتا کہ کوئی سپریم ورڈ چلا جائے ہو سکتا کہ سپریم ورڈ فیصلہ کے اپنا حفظ لے مگر یہ غلط ہے اور غلط ہے اور پھر بابری مسجد کا بھی مختمہ چلتا ہے بحث ہو رہی ہے وہ خلاف کا کہنا یہ نہیں ہو سکتا کہ روم من تک فیصلہ آ ہے ہم اللہ سے ضواء کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وطاللہ ہم کو اس میں کامیاب اور میرا ہم رہے کہ اگر سپریم کورٹ چھ دسمبر نائی دن نائی دن دو کو کارس دیوان کی جازت نہیں دیتا تو باقی مسجد نہیں ہوگی جی یہ فیق ہے سپریم کورٹ اگر اجازت نہیں دیتا تو مسجد نہیں ہوگی جی اس سے کوئی انتابق نہیں کر سکتا سپریم کورٹ میں خیصت آئے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم کو امید آئے کہ ہم کو ساتھ ملے گا اشتاء میرا عزیز دوست اور بزرگ میری آپ سے سجادی شہر کہ بحث کے رکنے مل سے سراد مسلمین کے ہم کو بینے حسنوں کو بلند سکتا آئے میں اپنے مدر عزیز کے تمام بھائی اور پہنے سجی لگتا رہن کے بھائی سونے کی ضرورت نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ دوستان کے بہت بڑی تعداد جس میں مرد عزیز بھائی ہے ہمارے عزیز بھائی ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں زارو بھائی ہیں وہ بھی سکومت کے خلاف ہے اور رہے گئے انشاء اللہ یہ رات بڑی نمی ہونے با جی آج رکھو مگر انشاء اللہ یہ حضر کا دور ختم ہوگا اور انشاء اللہ ایسا ختم ہوگا کہ تاریخ میں نکتہ بھی تواقی نہیں رہے گا انشاء اللہ مگر ہم کو اپنی اللہ کی ایسا رکھو خروفہ کرنا ہے میرے مجلسیوں میرے کونسی در آقین یاد دو کہ دین اسلام کی تاریخ دین اسلام کے مہینے کا آقاز خوربانی سے ہوتا ہے اور دین اسلام کی کلینڈر کے آخری مہینے کا قتم بھی خوربانی پر ہوتا تو یہ دین یاد داتا ہے خوربانی کی اگر آج ہم ہندوستان کی سربل دی کے لئے ہندوستان کی آئین کو بچانے کے لئے ہندوستان کی سبار اکست زمین پر بس کے بار انسانوں کے لئے ان کی جزت کے لئے ان کے پہتار کے لئے آخلیتوں کے تسکوی حقوق کے لئے اس کے لئے خوربانی دی میں میں جانتنا اس حکومت کو کشمیر سے محبت ہے کشمیر یو سنین میں جانتنا اس حکومت کو اس زمین سے محبت ہے مگر زمین پر مست سے محبت نہیں اس حکومت کو ا swim سے مطلب ہے س orf سے مطلب نہیں اس حکومت کو ا هدار سے مطلب ہے اس حکومت تو فکر سے مطلب نہیں مگر یہاں دکھو دنیا میں اتنے داست مرکز ہوئے وہ یہی سمجھ تھے کہ میں حکومت پر ہمیں کھا رہا ہوں گا اور یہ افتدار سب کے پاس تھا اور جب ختم ہوا ایسے ختم ہوا کہ لوگ پھول بھی کہیں کہ تاریخ میں کتاس افتدار میرے عزیز دو سوٹوں سے گو آپ نے دو سوٹوں کو بلند دکھو اور پھر یہ بی جے پی کے لوگ جھنڈا آ رہی ہیں بھائی صاحب آپ کی آرہ سس کے ہیڈ کارٹر پر کب لگا چھتا ہے دو ہزار دو میں شاید ملی ستحاد مسلمین کا یہ ہیڈ کارٹر جہاں پر کبھی جینا آئے تھے یا ہم تمہاری کی موجود کی اس بات کا پیغام ہے صور آرسس اور سنگ پریبار کے جیلوں دیکھتے ہیں ہم نے جینا کے پیغام کو ٹھوکھرایا اور ہندوستان کی سمیدان کو ہم نے اپنایا یہ ہماری موجود کی اس بات کیوں آئی ہے اور جو رضا کارٹر چلے گئے جو ہندوستانی تھے وہ یہاں پر ہے اور رہیں گے اس ساتھ پر کا ہم یہاں سے چھوڑ کے جانے والے لیے تم لاکھ ظلم کر لو احمدار کی طاقت و حقوت کے دشے میں آ کر تم جنور کے نام پسند کو مان سکتے مگر یاد کو ہم کو مٹا نہیں سکتے ہم مٹے نہیں ہم زندہ رہیں گے زندہ رہیں گے ہم زندہ آؤں گے ہم جب تک رہیں گے اس بلک میں ہندوستانی بن کر رہیں گے ہم اپنے حق کے لیے ڈڑھتے رہیں گے کیونکہ ہندوستان کا سمیتان اپنے اس بات کی لا دیتا ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیرنگیا یہ لوگ گلوال کر کارگنائزر میکسین میں پڑھوا تیرنگے کے بارے میں گلوال نے کہا تھا جس کو موڈی امنا ہی ہو مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہ تیرنگ علا تیسوب ہے کیوں سفید کیوں سیفرن کیوں کیوں حلاقہ اچھے آج آپ ہم میں سے کہا رہے ہیں نگے کی بات کبھی ہوئی کہ بیان کوئی تو پڑھ لو مہاتبا قانی کے خدل کے بعد ہندوستان کا سب سے پہلا کرنس اس کا نام ناپوران بوٹ سے اور جس شخص کی تصویر اندوستان کے وزیر آزم کی کفتر ہے کیا آپ کبور کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص مہاتبا قانی کے خدل میں ایک ہم پرسپریسی کیا یہ بات نہیں کرتا یہ پی جے پی کے لوگ تاریخ میں بہت مزور ہیں یہ سمجھنے کے ان کو تاریخ نہیں یاد آتا اب تو ایک جب اللہ کے ایکٹر بھی کہے دیئے کہ کشمیر کا جو فصلہ تھا اس کو حمیت شاہ اور لوگی نے ختم کر دیا اس کو دورے کر دیا کہ یہ کیا کہا وہ مہا بھارت کا کرشن اور ارجون ہے اچھا تو یہ پانڈابا کون ہے اس میں نہیں گوربا کون ہے اس میں نہیں کہ کشمی مہا بھارت نہیں رہا ایکٹر نے کہی کیا اور یہ دوسرے ایکٹر پھوچ اگزہ آئے خوش ہو جاؤ دل کو بہرانے کوش آئیے خیال اکستان میرے عزیز دوستوں اور مزوروں کو آج حکومت اس بات کو ہم کو نہیں بتا رہی نہ اندوستانی کے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہے بلکہ اندوستانی کے عوام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں ایکانومی بربادی کے دہانے پر آ چکی ہیں آٹوموبائل اینڈسٹری میں اب دس لاکھ موکنیاں جانے پاری ہیں پورے مول میں دس لاکھ موکنیاں جو مانوی لوگ ایک لاکھ اچھاسی عزار کری کہ اب ایک لاکھ نہیں کری آٹوموبائل اینڈسٹری برباد ہو چکی ہے سنسکس نیچے مات آئے تو ایک فرانہ ویڈیو نکاتے دالے کے دیکھو ایک بولے لے ارے ظالموں حکومت تمہاری اقتدار بھارا اور انہیں ملائمیں سی پر سکھ ہو چکا تو یہ اصل مددوں سے ہٹانے کے لیے بیجیر کی یہ کام کر رہی ہے بلکہ جب میں آ رہا تھا تو ایک واٹس ٹیپ پر ایک میسیج دکھنا ہو کہ ایک صاحب بیہار کے بول رہے ہیں کہ ایک کتے نے جائے کو تاکتا تو لوگوں میں غصہ قیدہ ہو گیا لوگوں میں غصہ قیدہ ہوا لوگ جہاں ہوں گے کہ نہیں کتا وہ سلمان کا ہوتا نہیں نہیں دیکھئے سہر ہاں دیا گیا لوگوں میں کہ کتے کبھی مذہب تراز کر لیے یہ واٹس ٹیپ پہلاوہ ہیڈلائن سکول کے دکھاؤ اس کا چینل بعد میں حضور جہاں ہوں نے نہیں بکت اور سکھونتا نہیں ہے لوگوں کو تو بات میں معلوم ہوا کہ وہ کتا شکونتلا جلیس کر ہم سمجھ کے لیے ہاں کیا کریں کیا ملک کا حال کر کر رکھتی ہے آپ لوگ کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو مسلحان کو ذمہ دارنا آپ آدھی ہم سے مٹ لی دشتگرد کی ہم سے مٹ لی کیا تھی رہنا جبکہ حکومت تو آپ کو کرنا تھا اس کو عرصیت نہیں دیتی آپ بیسے رسا کم کر دیتی ہیں تاہاں وہ سبرانت نہیں کرتے مابلچے کی اگل آپ حال نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے آپ میرے عزیز دوستو اور دوستو متحد رہیے مجھے یقین ہے اندوستان کی عوام پر مجھے پورا حرص آئے جس اندوستان کی عوام پر مجھے پورا حرص آئے جس اندوستان کی عوام پر مجھے پر تین سو اراغی کے پاکمان کسیوں پر کانیاب کیا وہ اندوام چیزوں کو محسوس کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے وقت آئے گا کہ اندوستان کی عوام ان کا سکی چہرہ جانے گی اور ان احلاف کھڑے ہوگی ہم کو تیاری رکھ کرنا ہے ہم نے آنے گانے بلدی آئے در شکل میں تلنگانہ میں اور محاشتہ کے سم لئے انتخابات کے لئے میں پھر سے عوام پر مجھے پورا اقبال پیش کرتا ہوں متحدر یہ جہاں کا کام کرنے شکریہ واخر الدور الحمدللہ مائیم